بسم اللہ الرحمن الرحیم موجزہ ورڈ کے معزیز دوستو سلام علیکم دوستو بنی اسرائیل پر ایک انصاف پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا رایہ خوشحالی کے زندگی بسر کر رہی تھی اس کے پاس ایماندار دانا قاضی تھے جو رایہ کو بروقت انصاف مہیا کیا کرتے تھے کبھی کبھار کوئی فریادی یا مقدمہ بادشاہ کے پاس آ جاتا تھا ایک دن بادشاہ دربار لگائے بیٹھا تھا کوئی فریادی نہ تھا کوئی مقدمہ بھی نہ تھا بس درباری تھے یا پھر بادشاہ کے قصیدے سنانے والے بیٹھے تھے اس نے دربار برخواست کر دیا صرف اس کا وزیر اس کے ساتھ تھا اس وزیر نے کہا یہ کیسی زندگی ہے نہ کوئی ضرورت مند نہ کوئی مظلوم کوئی فریادی ہم تک نہیں پہنچتا ہم بادشاہ ہی نہیں ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام خوشحال ہے ملک میں امن و آمان ہے لوگ تنگ دست ہوں فاقے میں ہوں یا لالچ میں ہوں پھر یہ اللہ کے گھر یا بادشاہ کے دربار میں آتے ہیں بادشاہ نے پوچھا آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے میں تمہاری بات سمجھا نہیں بادشاہ سلامت اگر طلب ہوگی تو فریادی بھی آئیں گے اور ضرورت مند بھی آئیں گے آپ دیکھ لیں رمضان شریف میں مسجد نمازیوں سے بری ہوتی ہیں ان دنوں ایک نیکی کاجر سات سو گناہ تک ہوتا ہے جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے وہی چند بوڑے نمازی خانستے ہوئے مسجد میں موجود ہوتے ہیں اللہ کے گھر کا جب یہ حال ہے جو کہ ہر گلی محلے میں ہے آپ کے درمار میں لوگ اتنی دور کیوں کرائیں گے آپ کے قاضی انصاف دیتے ہیں لوگوں کو آپ کی پرواہ نہیں نہ ضرورت ہے بادشاہ نے ارض کی میں تمہاری اس منصال سے مطمئن نہیں ہوں اسی عملی کام سے ثابت کرو وزیر سوچ میں پڑ گیا آخر اسے ایک ترکیب سمجھ آگئی ایک دن دربار لگا ہوا تھا وزیر نے بادشاہ کے کان میں کچھ کہا بادشاہ نے چند ہی منٹ میں سب کچھ برخواست کر دیا اور خود وزیر کے ساتھ محل کی بیلکونی پر چلا گیا وہاں بیٹھ کر جروکے سے باہر دیکھا تو کانٹو بری ایک جاڑی محل کے سامنے پڑی تھی وزیر عمرہ تاجر اور موززین شہر اس سے بچ کر مگر اس پر تفسرہ کرتے ہوئے گزرتے رہے کسی نے اسے ہٹانے کی کوشش نہ کی اس پر وزیر نے بادشاہ سے کہا دیکھو بادشاہ سلامت یہ سب خوشحال لوگ ہیں انہیں پتا بھی ہے کہ راستے سے کنکر پتھر وغیرہ ہٹانا نیکی ہے مگر اتنی دیر میں ایک بڑا شخص آتا دکھائی دیا اس نے جاڑی کو دیکھا تو اسے بڑی مشکل سے راستہ سے ہٹا دیا اس دوران کچھ کانٹے بھی اس کے ہاتھ پر لگے عمر کے لحاظ سے اسے نیکیوں کا احساس ہے جبکہ دوسرے لوگوں کے نزدی کا بھی زندگی پڑی ہے بادشاہ نے کہا آیا وزیر تیری بات میں وزن ہے واقعی انسان خوشحال ہو صحت مند ہو نوجوان ہو اسے یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں حکیر لگتی ہیں تمہاری بات میں سچائی ہے کہ ضرورت مند ہی دیوانہ ہوتا ہے یہی حال اللہ اور میرے دربار کا ہے اچھا اب ایسی ترکیب کرو کہ نیکی کنے والوں کو آنام ملے مگر اسے لینے کی خبر بھی نہ ہو وزیر نے کچھ دن کی محلت طلب کی اور ترکیب سوچنے لگا آخر ایک ترکیب اس کے ذہن میں آگئی ایک دن دربار لگا ہوا تھا وزیر نے بادشاہ کے کان میں کچھ کہا بادشاہ نے دربار برخواست کرنے کا حکم دیا اور خود وزیر کے ساتھ محل کی بالکونی میں چلا گیا وہاں ایک جروکے میں بیٹھ گیا اس نے دیکھا کہ راستے کے درمیان ایک باری پتھر پڑا ہے بادشاہ کے وزیر عمرہ اور معززین شہر اس پتھر پر تبصرہ کرتے گزر رہے تھے کسی نے اسے ہٹانے کی کوشش نہ کی تھوڑی دیر بعد اتفاقا وہی بوڑا ادھراتا دکھائی دیا اس نے راستے میں پڑا پتھر دیکھا تو پہلے اس کو ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کی پھر دکیل کر ہٹانے کی کوشش کی آخر تھا کہار کر ایک طرف کو چلا گیا بادشاہ نے کہا لوگ اس بوڑے کو بھی نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت جس جذبے سے اس نے پتھر ہٹانے کی کوشش کی ہے لگتا ہے وہ پھر رہے گا کچھ دیر گتی وہ بوڑا ایک لکڑی کا لمبا سا ٹکڑا لے کر آیا اس نے اس ٹکڑے کے ساتھ پتھر ہٹانے کی کوشش شروع کر دی بہت سے لوگ اسے دیکھ رہے تھے مگر کسی نے آگے بڑھ کر اس کے مدد نہ کی وہ پسینے سے شرابور ہو گیا مگر اس نے ہمت نہ ہاری آخر لگتار کوشش و ہمت سے وہ اسے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا لوگ حیران رہ گئے جب اس پتھر کے نیچے سے دیناروں سے بری تھیلی ملی اس کا حقدار وہ اکیلا بڑا شخص تھا بعض لوگ افسوس کر رہے تھے کاش انہوں نے بڑے کی مدد کی ہوتی مگر اب پشتانے سے کیا فائدہ بادشاہ وزیر کی ترکیب صد بہت خوش ہوا اس نے کہا اے وزیر تمہارا کہنا بلکل درست ہے کہ ضرورت کے وقت لوگ بادشاہ کے دربار اور للک کے گھر آتے ہیں مگر پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی دوستو ہم اکثر اوقات اسی غلط فہمی میں زندگی میں بہت کچھ گنوا بیٹھتے ہیں کبھی تو زندگی بہت زیادہ ہے اور اسی کل کے برو سے ہم اپنا آج بھی برباد کر لیتے ہیں اور کل جس کی ہم تلاش میں رہتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں آتا اس لئے ہمیشہ اپنے آج کو آخری دن سمجھ کر جیا جائے اس سے ہم بہت زیادہ گناہوں سے اور خطاوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور ہماری دنیا و آخرت دونوں سے سمر جائے گی اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچ کر اور سرات مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو جی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند رہی ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت پولیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہی تو جی ناظرین ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ نگے بان